شاروک خان حالق کہ اس ٹائم بھی ایک سٹار تو بنی چکے تھے لیکن آج جو ان کا اورہ ہے اس میں ایک بہت بڑا فاصلہ ہے کیا تب لگتا تھا واقعی شاروک خان میں ایسی باتیں ہیں اور وہ کیسی باتیں ہیں جو تم نے قریب سے دیکھی گی یار یہ لگے جائیں گی ممبئی میں ہم ابھی بھی ون روم کچھن میں رہتے ہیں یہ مت سوچنا کی منت کے وغر والا گھر میلا ہے نہیں ہے اورا کی بات کرو تو لیٹرلی ایسا ہی کہ آپ اگر ایسے کھڑے ہونا کتنی بار ایسا ہوا کہ آپ کو ایسا فیل ہوتا کوئی آیا جبکہ کسی نے بولانے ہی کچھ نہیں پر کچھ تو کچھ تو ہوا پیچھے کچھ الگ سا ہوا کچھ الگ سا ہوا مین چیز یہ کہ کئی لوگ ایک ہوتا ہے کہ جگت ماما جگت ماما یہ چکچہ ہیں یہ کککہ ہیں یہ جی جائیں تو وہ لڑکی بھی آکے پوچھنے جی جائیں جب ایک ایکٹر ڈیریکٹر بنتا ہے تو اس کے لیے تو بہت سارے ٹانسک ہوئی جاتے ہیں لیکن جب ایک ایک ایکٹر اپنے دوسرے ایکٹر دوست کے ساتھ کام کرتا ہے جو کی اب ڈیریکٹر ہو چکا ہے تو کیا محول ہوتا ہے ایک ڈانس پروگرام تھا سی ٹی ٹی بی کا ماں کا لوکل چینل ہے اس کے لیے میں اینکر ڈھونڈ رہا تھا اور تمہارا سیلیکشن کیا تھا میں نے لیکن اس ٹائم ان کی مومبای کی شوٹ آگئی تو یہ بڑے ہیرو ہو چکے تھے تو یہ نہیں کرتا ہے تو ان کی وجہ سے وہ اینکر میں نے کی تھی ہر فوٹو کے ایک کم سے کم بیس بیس کوپی چاہیے اور اس ٹائم پہ ایک کوپی کم سے کم چھ سات روپے کی اٹھی تھی تو جب وہ سامنالا ایسا ایک اچھا یہ بھی دے دو اچھا یہ بھی دے دو تو آپ کو لگتا ہے اس کو اتنی فوٹو اچھی کم لگ رہی ہے بھائی ایک رکھ لے سات روپے کی ہے ایکٹر بننے کا سب سے آسان طریقہ ایوارڈ ویننگ ایکٹنگ گروہ وریندر راتھاور کا بیت سیلر ایکٹنگ میتھرڈ سوچ آن سوچ آف ایکٹنگ میتھرڈ ہے اس کورس سے سیکھ کر آپ بھی کچھ ہی دنوں میں ایک بہترین ایکٹر بن سکتے ہیں جسے ثابت کرتے ہیں اس کے امیزنگ ایمیزون اور گوگل کے ریٹنگز اینڈ ریویوز سوچ آن سوچ آف ایکٹنگ میتھرڈ ابھی تک کا سب سے سرل اور پربھاوی میتھرڈ ہے جو آپ کے سمیں اور مہنگی فیز دونوں کو بچاتا ہے سوچ آن سوچ آف ایکٹنگ میتھرڈ کورس بک آپ کو ایمیزون فلپ کار جوائن فلمز ویب سائٹ پر ایویلیبل ہے بولی ووڈ کا گوگل چوائن فلمز یوٹیوب چینل بولی ووڈ کے گوگل نے آج آپ کے لئے ایک ایسے شخص کو ڈھونڈا ہے جو ہر جگہ پایا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ ایکٹر بھی ہیں وہ ڈیریکٹر بھی ہیں وہ میکر بھی ہیں وہ ایکٹنگ بھی جب کرتے ہیں تو کمالگی کرتے ہیں ڈیریکشن کرتے ہیں تو بڑی بڑی فلمیں بناتے ہیں ویب سیریز بناتے ہیں اور اس سمیں وہ چرچہ میں ہیں ایک خاص طریقے ویب سیریز میں ایک ایسے کانڈ میں فسے ہوئے ہیں وہ جس میں ہر کوئی فسنا چاہتا ہے یعنی کی کیش کانڈ اور یہ بات اس میں اور خاص بات ہے کہ یہ یوٹیوب پہ ریلیز ہوئی ہے اور اس کے بعد زود بھی اتنا پیار اس کو مرلا ہے تو میرے ساتھ ہیں میرے بچپن کے بعد کے جوانی کے دوست جو یہاں ممبئی میں ہم لوگ تقریباً ساتھ میں آئے اور کمال کا کام انہوں نے کیا بہت مزا آئے گا آج تو جب مل بیٹھیں گے بھوپالی دو کسم سے ہمارے لگا دیں گے تو سندیش یہ جو کیش کانڈ ہے یہ کب سے کرنا چاہ رہے تھے اور اب کیوں کیا ہے یار کیش کانڈ کرنے تو ممبئی ہی آئے تھے پر لگ گئے کافی سال لگ گئے فائنیلی جا کے کیش کانڈ ہوا ہے سو coming back to this series یہ جو کانڈ کرنا تھا اس پر کافی سامنے سے کام چل رہا تھا ہمارے جو میکر ہیں آشیج جی اور ارچنا جی جن نے کانسیر کیا ہے اور جنہوں نے اس کانسپٹ کو کرییٹ کیا ہے اور بڑی اچھی بات ہے کہ جو مجھے سب سے پہلی بار جو میٹنگ میں بلائیا تو مجھے جو بات پر مزایا کیونکہ ہم سب پنچتانتر کی کہانیاں سن کے بڑے ہوئے ہیں تو ان کا کانسپٹ تھا کہ جو پنچتانتر کی کہانیاں تھیں ہم لوگ کو اوڈ سکول لگتی ہیں so we'll have that پنچتانتر کی کہانیاں with a twist اور اس کا نام ہوگا منچتانتر کی کہانیاں سو انہوں نے اپنے چینل کا نام بھی منچ رکھا ہے سو بلائیا انہوں نے بتائی کہ ایسا ایسا پلان ہے تو میں نے کہا it sounds like fun let's do it کرتے ہیں لیکن اس میں جو کریکٹر ہے تمہارا وہ بالکل الگ ساتھ رنگی مطلب میں نے تم کو بہت جگہ دیکھا ایک کرتے ہوئے لیکن اس میں جو ٹپیکل وہ جی جا والا جو ایک کریکٹر نکل کے آیا مطلب وہ وہ فنی دیکھ بھی رہا ہے کمینہ پن بھی جھاں کر رہا ہے اس میں وہ ایک چھولی کیا ہے کیا کرنا چاہتا ہے اور بعد میں وہ کیا کیا ہو رہا ہے اس کے جو عجیب و گریب کریکٹر ہے یہ اس کے انگریڈنٹ کیا ڈالے تم نے انگریڈنٹ مطلب آئیڈیا وائز تو یہ تھا کہ ہر انسان کے اندر سب کچھ ہے اور آج کی ریٹ میں ہم بلیک انڈ وائٹ نہیں بچے ہم گری ہو چکے مطلب ہماری فلم میں کئی سالوں پہلے وہ آدمی گندہ آدمی ہوتا تھا جو رشوت لیتا تھا پیسہ لیتا تھا یا دو نمبر کے پیسے سے امیر بن جاتا تھا دیرے دیرے ہماری سٹوریز چینج ہوئیں اور اب وہ ایکسپٹ ہونے شروع ہو ایکسپٹ ہونے شروع ہو کہ وہ ہو گیا سو ہر ایک اندر تو اپنے اپنے ضرورتوں کے ساتھ سے چیزیں ہیں تو ویسے ہی یہ جی جا جی بھی ہے جو کی جھولر بھی ہیں بٹ فیوریڈ بھی ہیں اور یہ جی جا جی کے نام سے فیموس ہے کچھ کریکٹر ہوتے ہیں نا کہ it is not ریلیشنشپ والا جی جا ریلیشنشپ والا جی جا بھی ہے بٹ مین چیز یہ کہ کئی لوگ ایک ہوتا ہے جگت ماما جگت ماما یہ چکچہ ہیں یہ کککہ ہیں یہ جی جا ہیں تو لڑکی بھی آکے پوچھ رہے جی جا جی کھا ہے تو یہ ان کا نام جی جا جی پڑ چکا ہے یہ جو ویب سریز ہے کاشکان یہ یوٹیوب پہ ریلیش کرنے کا کوئی خاص پرپس ہاں خاص پرپس یہ تھا کہ again I go back to Ashish جی کا اور Archanan جی کے تھوٹ پہ کہ they wanted to reach out to the more people direct audience worldwide audience کیونکہ ان کی فین فالوئنگ کافی countries میں ہے جو سیریل جو شوز فلم سکھی انہوں ساب سے سو ان کو اور کسی ایک پرٹیکولر OTT پہ رکھتے تو شاید وہ اس کسی country میں ہوتا کسی میں نہیں ہوتا کسی نے وہ بائی کیا نہیں کیا so YouTube لگ بھگ سل کے پاس ہے جہاں تک وہ reach out کر سکتے ہیں social media کے طرح آج کی reach والی ہے so ان کا تھوٹ ہوئی تھا کہ ایسی چیز بنائی جائے ایک الگ طریقے جس میں experiment کیا جائے کرنا چاہتے ہوں اور کوئی OTT اس بات کیلئے تیار بھی ہو کی آپ کو allow کرے آپ کے conviction سے کنوکشن سے کنوکشن ہو اس کے پاس وہ بھی ایک ٹاسک تھا so they wanted to do it freely کھ اس کو اپنے طریقے سے بناتے ہیں let's reach out to the people and let them enjoy it then دیکھتے ہیں آگے کیسے کیا ہوگا تو منچ پہ ایسی کہانیاں لاتے رہنا ہے تو ہم جس cash can کی بات کرے ہیں وہ release ہو چکا ہے پہلا اپیسوڈ آپ جا کے اس کو منچ youtube چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزا گا میں نے خود personally دیکھا اور سندش کو بتائی بہت مزا ہے جب ایک actor director بنتا ہے تو اس کے لئے بہت سارے task ہوئی جاتے ہیں لیکن جب ایک actor اپنے دوسرے actor دوسرے کے کئی سال ہوگئے مجھے بھی acting کی ہوگئے کب سے direction شروع کیا دین آئیو ڈوکیمنٹری فیچر فلم کچھ ایڈوی ڈویڈ کر رہا تھا تو واقعی میں وہ acting کے call والے لوگوں نے بات کرنا تھوڑا کام کر دیا ان کو لگتا ہے کہ اب یہ تو وہ میکر ہوگیا تو اب یہ نہیں کرے گا شاہین بات کر رہا ہے تو میں واپس جب اس پروژیکٹ کے لئے بیٹھا آشی چونلو کے ساتھ تو میں سب سے پہلی چیز بھائی اس میں جب میں آیا تو یہاں ڈریکٹر نہیں آیا بھائی بھائی بات کر رہا ہے کہ بھائی بات کر رہا ہے ایک ہی بات کر رہا ہے تو میں نے کہا یہاں سب ایکٹر بات کرے گا اگر سجیشن بھی ہوگا تو ایکٹر کا ہوگا اور میں نے کوئی بات کر رہا ہے سو ہی بات کر رہا ہے تکنیکل پارٹ ہی بات کر رہا ہے ایک ہی بات کر رہا ہے ایک ہی بات کر رہا ہے میرا پرفارمیس ہے میں آشی کہ سر میں ایسا کر لوں سر یہ چیز کر لیں ہی سیٹ سر کرتے ہیں مزا آئے گا سو اس کا ایک مزا آیا ہے بکرز آپ ایک پرسپشن سے سیکھ کے ایک طرح کا کام کر رہا ہے اور بیس پارٹ ہے کہ کسی اور کے ساتھ کسی کے اندر میں ایکٹنگ کرنا is a different thing بلکک بلکک کیونکہ وہ ایک الگ سکولنگ سے ہے تو آپ کو ایک نیا طریقہ سکھنے کو ملتا ہے which is I have learned so much in this film جو جس طریقے سے شوٹ ہوا ہے جس طریقے سے ہم لوگوں نے ایک مائنڈسیت کو بھی پورا مائنڈسیت سکھنے جاتا ہے آپ امیریٹلی ایک OTT کا کام کرو گے تو ایک مائنڈسیت آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے دیکھتا سب کو وہی ہے but as a technician as a worker as an actor وہاں پہ جا کے بہت ساری چیزیں آپ کو مائنڈسیت چینج کرنے پڑتے ہیں اوہ اچھا یہ کام ہے اس کو اس طریقے سے کرنا ہوگا سو وہ فائدہ ہوتا ہے مزہ آتا ہے جب کوئی مجھے لگتا ہے سندرش ابھی تک audience یہی سوچ رہے ہوگی کیار کیشکان کی بات کریں تو اگر ہم اس کو جا کے دیکھیں منج پہ تو کیوں دیکھیں کیا ایسا خاص ہے اس میں خاص یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جہاں سے میں کومیڈی کو دیکھتا ہوں کی ہماری لائف میں ویسے بھی بڑی ساری چیزیں ہیں اتار چڑھا اور رولر کوسٹر ہمارے چلتے رہتے ہیں تو کومیڈی تو سب سے پہلے میں اس thought سے دیکھتا ہوں کہ آپ کو اتنی دیر کے لیے کچھ گد گد دے آپ کو کچھ اچھا لگ جائے تو ایک تو وہ مزہ ہے اور لائف کی کچھ چیزیں جو ہم سے ریلیٹ کرتے ہیں تو تھوڑا سا ریلیٹیبل بھی لگتا ہے تو یہ اردگرد کی کہانی ہے اور تھلر بھی ہے مرڈر بھی ہے ایکشن ہے ڈراما ہے کومیڈی ہے سب ہے تو آپ لوگ جا کے زرور دیکھیں اب میں اس بات پہ آتا ہوں کہ جب آئے تھے ممبئی مجھے مالوم ہے بھوپال میں اچھے کہا سے پپرر تھے ان کا ڈانس کمال کا تھا ایک دم لوگ بولتے تھے کہ یہ ہمارا پھٹا پوسٹر نکلا ہیرو ایک اور بات مجھے یاد ہے ایک ڈانس پروگرام تھا سی ٹی بی کا ماں کا لوکل چینل ہے اس کے لیے میں اینکر ڈھونڈ رہا تھا اور تمہارا سیلیکشن کیا تھا میں نے لیکن اس ٹائم ان کی ممبئی کی شوٹ آگئی تو بڑے ہیرو ہو چکے تھے تو ان کی واجے سی وہ اینکر میں نے کی تھی اور مجھے بی پتا تو وہ چانس مجھے مل گیا تھا حالان کہ اس میں ایک طرح سے کاسٹنگ کر رہا لیکن اس ٹائم پہ پورے بھول بھول میں ہوتا تھا سندھیج بھائی کو جوش فلم جوش فلم سندھیج بھائی کو مل گئی سب خوش بہت ہوتی تھے تمہارے لئے مومنٹ کیا تھا مومنٹ بہت دیجٹل ہونے کے کاران لوگ کنیکٹ میں بھی ہیں موبائل ہونے کے کاران لوگ کنیکٹ میں ہیں میں جب آیا تھا 96 میں تھے تھے اور لینڈ لائن تھے اور فوٹو میں بھی ایسی جان جلتی تھی کیونکہ فوٹو ہرڈ بھٹتی تھی اور آپ مومبائی میں آئے ہو آپ چانے کیسے survive کر رہے ہو آپ چولوال میں رہ 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 اور آپ کسی کے پاس جاؤ اور ایک ساتھ آپ کو ہر فوٹو کے کم 20 20 کوپی چھئیے اور اس ٹائم پہ کم 6 7 روپے کی روپے تو جب وہ سامنے لائے ایک اچھا یہ بھی دے دو تو آپ لگتا ہے اس کو اتنی فوٹو اچھی کو لگ رہی ہے بھائی ایک رکھ لے ساتھ روپے کی ہے مدد اس ٹائم ہوتا تھا جب آپ لگتا تھا کوک پینی ہے تو چھے ساتھ روپے کی کوک کی ساتھ فون کال کی اس میں سے کوئی فون کال کرکت بیڑ گیا تو کام مل جائے گا تو ساتھ سکھا سکھا ڈال ڈال کے پون کرنا ہوتا تھا جب وہ فلم ملی سب بڑے سٹار تھے میکر بہت کرکت تو میں لیٹرلی یہ تھا کی ہم سوچ میں پڑ گئے کیونکہ لوگ بولتے نا کہ انڈسٹری میں گئے تو تم تو بچو گینگ میں مطلب گینگ گینگ والے میں رہو گے تو گینگ جیسی رول ملیں گے ہر بار جندگی بر لکی لیٹرلی نیراج بورا جی وہاں پہ ملے ہم لگوں کو باہر میرے ایک دوست تھا ہم دونوں ہی گئے تھے سلیک بھی ہو گئے ہم نے بولا کرنا ہے ٹھیک ہے ہم سوچ رہے کرنا ہے کی نہیں کرنا فر پتہ نہیں پھر اس سے کیا ہوگا تو لکیلی نیراج جی ملے اس کو جانتے دیں تو نیراج جی سے بیات نیراج بڑا جی تم کو بتایا کہ سر گر کیا کرنا ہے اس سے بڑا کچھ کر رہے ہو کچھ اور کر رہے ہو کچھ کر لو کچھ سیکھنے کوئی ملے گا and that was the point کہ کئی بار ڈیلیما میں مطلب میں تو ڈیریکٹی جانتا بھی نہیں تھا بہت دیفنیٹلی جب انہوں نے بولا تو ایک کنوکشن آیا کہ آیا and that was a good call because میں ہمیشہ یہ مانتا ہوں کہ جو چیز آپ کر رہے ہو جو دیکھ رہے ہو اس میں یہ دیکھنا بہت ضروری کہ سامنے والے سوچتے کیسے ان کچھ کس طرح کس طرح کام کرتے ہیں ان کے مائنڈسیٹ کیسے ہوتے ہیں that I could see and وہ literally میں پورے ٹائم سیٹ پہ ہوتا تھا اور بائچانس جو اس کو شوٹ ہونے میں تین سال لگے تو منصور خان جو ڈیریکٹر ہوں وہ ہی مجھ سے بولتے تھے کہ ایک چیز اچھی دیکھی میں نے تم کہ تم پورے ٹائم سیٹ پہ ہوتے سو یار کونسٹینٹلی لرننگ کیونکہ میں دیکھ رہا تھا یار پروڈکشن کیسے ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے کیونکہ اپنے کو یہ فلم سکول مل گیا تین سال کا بھائی شارو کھان ایکٹنگ کر رہے ہیں ایشور رائے ہیں چند چود ہے سارت کپور باقی سارے لوگ ہیں اور فیلنگ تھی بہت 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 شارو خان حالک اس تائم بہت سٹار تو بنی چکے لیکن آج جو انکا اور ہے اس میں بہت بڑا فاصلہ ہے کیا تب لگتا تھا واقعی شارو خان میں ایسی باتیں ہیں اور وہ کیسی باتیں ہیں جو نے قریب سے دیکھی یہ لگے جائیں گی وہ تب ہی سٹار تو تھے جوش تک ان کے بادشاہ وادشاہ سبھی کچھ آہی چکی تھے ساتھ ساتھ پیچھے سیٹ لگاو تھا جہاں پر بادشاہ چھوٹ ہو رہی تھی آگے پیچھے چل رہی تھی سب آہ چکی تھے سٹار آلویز سٹار بات اگین میرا ہو ہی ہی سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ سوچتا کیسے مطلب today if I writing a story تو 3D8 دیکھنے کے بعد 3D8 جیسی فلم مناتے میں بلوں گا یہ فلم لکھتے ٹائم راج کمار رانی اور سوچ کیسے رہوں گے اس طرح بہاو بکے گا مطلب آپ ایسے بائند جا کے کیسے آسکتے ہو سوچ تو ویسے ان کو دیکھتا تھا تو شاروک خان I've never seen him wasting time بھائی وہ آتا تھا وہ اپنے کام سے آئے گا وہ کام کریں گے اورا کی بات کرو تو لیٹرلی ایسا ہی کہ آپ اگر ایسے کھڑے ہو کتنی بار ایسا ہوا کہ کیا آپ کو ایسا فیل ہوتا کوئی آیا جبکہ کسی نے بولا نہیں کچھ نہیں بات کچھ تو ہوا پیچھے کچھ ہوا ریلیز کہ شاروک کباز ہوا پیچھے تو ان کا وہ آلہ آرہ تو ہے بات I loved that thing that he manages his time so well and ہم لوگ ساتھ بھی seen ہوتے تھے and he makes everything easy کیونک ہمیں جوش رہتا کہ آگ لگو میں کودنے والا سین میں یہ کروں گا اب ہی آپ پینے ہوئے ہیں اور رننگ سین کرنے والے تو وہ پاگل ہے کیا کر رہے جوتے دکھنے والے گا تو he will make you comfortable کہ بھائی تجھے پتہ نہیں کہ یہ دیمیج ہوگیا تو کوئی تحتیلی ہی لگائے گا رائیت 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 کریک تو ہی اسٹو ٹیک کیا کسی ہو یہ کرو یہ نیپیڈ دو ان سب گرنے والے فائٹ میں اپنے کو تو پتہ ہی نہیں اپنے کو دکھتا ہاں سیدھا یہاں سیدھا سیدھا جوش مپل جوش تھا جوش تو ہی اسٹو ٹیک کیا رائیت کرو گھنٹا فرق پڑ رہا گرو مرو ٹوٹ جو کیا لے بیس لڑک کئی بارتا ہے کہ آپ کے فلم میک بیس فرند ہے تو آپ کا bond ہی ادھر بچھو گھنگ ہیں ہم تو بچھو گھنگ ہیں اگل گھنگ گھنگ وہ اگل گھنگ سو دو small سمال ڈیٹیلز آف تھنکنگ کی آپ اتنا منوٹلی سب چیزوں کا observe بھی کر رہے ہو اور ایسا پرفارمر وہ ایک چیز کریں گے پھر بولیں گے اچھے دوسری چیز بھی کر دیتا ہوں تیسری چیز بھی کر دیتا ہوں تو ایک چیز کا بندہ پانچھے ورجن دے دیتا تھا پھر اس کے بعد کیونکہ ہر بار وہ نیا کر دیتا وہ ایک چیز ہے اور کمال ان لوگ ساتھ وہ والی چیز ہیں جیسے اپنے بچان ساب کے شاید آج ان کے mindset پہ دیکھا جائے تو کی آج اپن چند لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے serial start کیا دو سال کے serial کرنے کے وعدہ آرہ آرہ بنا لیتے ہیں اچھا آپ abs بنا لیتے ہیں اچھا آپ یہ والی film کرتے ہیں اچھا رومانج نہیں آپ action film کرتے ہیں so that childlike hunger that is the biggest thing because جس دن آپ کو لگتا ہے کہ بس کر لیا گئے then اس دن سے گڑ گڑے پر جس دن تک آپ کو لگ رہا نہیں پیس کرنا ہے تو وہ acting کی journey چلی تھی تمہاری تو acting کی journey میں بہت سارے serial کی جو بھی available تھے سبھی کی ہے نا آلو ہو گئے دن یہ کومیڈی اوکی get up ہے ڈال دو اچھا پولیس والا کرنا چلو پولیس والا کر رہ تو وہ جو اگدم لگتا چلی تا وہ اگدم سے تمہیں دیریکشن میں شیفٹ کیا تو یہ سوچا سمجھا دیسیجن تھا یا اچانک ہوا نہیں یہ سوچا سمجھا تھا ایک چیز پہ تھا کیونکہ ممبئی میں 96 سے لیکے 2015 تک سمجھ لو 20 سال 19 20 سال acting میں ہو چکے تھے اور ہم محنت کیے جا رہے تھے ہم جو لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ literally ایک پہ آتا ہے کی مطلب جیسے میں دیکھتا ہوں جیتنے اپنے ایکٹر لوگ ہیں وہ سمہاو ہر آدمی سٹار بنے نہیں آیا مطلب ان کو کچھ لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہے ان کو کچھ اچھا کام کرنا ہے ان کی life کا satisfaction اپنے creativity کو satisfye کرنا express کرنا لوگ کر لیں ہر آدمی یہ نہیں سوچتا کہ میں superstar بن ہوں وہ بات نہیں کرنے آتے ایکٹر اس پہ کام کافی کر لیا تھا اور وہ چیزیں ہو رہی تھیں so called acting میں کافی ترے کا کام کر لیا مطلب میرا ایسا ہوتا تا کار maitho بھی کرنا کامیڈی کرنا ہے اچھا نگیٹیو بھی کرنا ہے بھوت بھی کرنا ہے اپنا mythological میں بھگوان والے بھی کرنے ہے تو یہ سب کر لیے تھے ٹھیک ہے سٹارڈم ویسا والا نہیں دیکھا بھٹ یہ تھا کہ ایکٹر تو اپنے اتنا کر لیا اپنے لیسٹ بیٹھ کے دیکھا ہاں چھپا ہے مطلب کئی لوگوں کو بتانا پڑتا تھا سنو اس پیپر پہ مج جاؤ ممبئی میں ہم ابھی بھی ون روم کچھن میں رہتے ہیں یہ مط سوچنا کی منت کے وغیر والا گھر مہلا ہے نہیں ہے تو جو فلور پہ رہتے تھے لوگوں سے سیکھتے تھے وہ ہی ایک دم سے آپ کو اٹرک کر رہا ہوں میکنگ کی طرف بھی مطلب ایک ٹائم پہ لگتا ہے کہ رب کوئی کہانی کہنی بھی ہے اور جیسے اپن منج کی بات کر رہا ہے کہ کئی بار ایک جگہ پہ آنے کے بات اثرتا ہے کہ یہ کہانی آپ کو کہنی ہے پہلے وہ میڈیم بھی نہیں ہوتے تھے تو دیفنیٹلی فیچر فلم پہ ہونا تھا اب جیسے ان کو کو لگا آشیش کو لگا ان کو لگا کہ یہ کہانی کہنی ہے اور یہ کہانی کہنے کا میڈیم بھی ہے تو پھر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں چل رہا ہے ڈیریک کرتے ہیں ویسے ہی ہے کہ سم ٹائمز یو فیل کہ سم سٹوریز تو بی کنویید اچھا اس بیچ میں میں نے کچھ شوٹ وٹس ٹائی کی یہ شوٹ فلم اس ٹائم پہ 2009 میں تب میں 2009 10-11 میں مجھے بنانا ہے تب میں پچھ کر رہا فا لوگوں کا فینائنس کے لیے کہ مجھے ایک اٹی تی پلیٹ فرم بنانا ہے then we started one channel youtube channel بمپر کلیب لیکن سے ایک پلیٹ فرم بنانا ہے so وہ گروت اس ٹائم پہ ڈیریکشن وہ سب چالو تھی then کومیڈی کا مہا مکابلہ اور سٹار پلس کے کچھ شوز تھے so I was already working as a گرومنگ ڈیریکٹر تو جو جا کے بتاتے ہیں ساتھ ساتھ کرتے ہیں کریکٹر کر کے بتاتے ہیں کہ یہ والا کریکٹر یہ والا یہ ایسے کرنا ہے یہ ایسے کرنا ہے تو وہ کری رہا تھا so god's grace ایک film تھی ایک دماغ میں تھی اور جو سمیے کے ساتھ لگتا ہے تو اس ٹائم پہ لگتا ہے ہر ریلیشنشپ میں ہم لوگ پرفیکٹ ڈھونڈ رہتے ہیں تو اس تھوٹ سے ایک film جنریٹ ہوگی پھر کرتے کرتے سا ہوا اور لگا کہ چلو اس کو سناتے ہیں موکہ بھگوان نے دیا دریکٹ کرنے کو ملے گی دریکٹ کی ابھی وہ امیزون پرائیم پہ اویلیبل بھی ہے so it is just the process ہوتا ہے اور مطلب دوسری چیزی ہوتی کہ آپ نے ہمیشہ سے میری فیوریٹ فیلم ہے میرے نام جوکر تو وہ ہمیشہ سے وہ راج کپور جو جاتا نا ہے تو آپ نید فیلم کیا کیسے ہوتا ہو گا حون تو دیکھرا ہی فیلم کر گی اب ہی خود کی اگر دیکھنا ہے کیونکہ دیفرین کیل recap بلکب آکھ آپ دریکٹ بھی کر رہے ہو اور آپ اکٹ بھی کر رہے ہو اور آپ تم نے تقریب بپرپورم کیا تو برای اکٹی بھی خود کو خود کو خود کو خود کو دیٹی چیزی آپ جب خود کی فلم میں خود اٹ کر رہے ہو خود گندا دکھ رہے ہو گندا کر رہے ہو تو کٹ پاؤ اس خود کو ریجیکٹ کرنا ہے خود کو ریجیکٹ کرنا ہے خود کو ریجیکٹ کرنا ہے کہ don't get attest to because stories something which is to be told not you تم سے کردار تو having that balance تو یہ جو بیچ کی جلنی تھی یہ تو آپ نے سنی رہی لیکن ہم واپس آجاتے ہیں کیش کانڈ پہ کیونکہ وہیں سے بات شروع ہوئی تھی اور اگر آپ چاہتے ہو کہ سندیج سے میں ڈیٹیل میں بات کروں اور ان کی جلنی کے اوپر اور ڈسکشن کریں کیونکہ بہت اوپن مائنڈ سے بتا رہے ہیں دل کھول کے بتا رہے ہیں اور آپ کو سیکھنے کے لئے بہت کچھ ملے گا تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میں ان کو انویٹیشن بھیجوں گا کہ دیکھیں اتنے سارے لوگ چاہ رہے ہیں آپ سے ملنا تو ہم لوگ دوبارہ اس پہ ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے لیکن یہ جو کیش کانڈ ہے یہ اب کہاں تک جانے والا ہے اور کیا کیا اس میں نیا مسالہ ملنے والا ہے یہ مسالے کے لئے تو مطلب ایسا ہے کہ ہر بار جو ڈش پک کے آئے گی تو شیئر کی جائے گی پھر دیکھی جائے اور اس پہ کمنٹ کی جائیں بتائے جائیں اس کے بعد ہمیں اور بتائے جائے کہ کس طرح کی کہانیاں دیکھنی ہیں لوگ کے پاس کچھ آئیڈیاں ہوں کہ ہمیں پنچتند کی یہ کہانی تھی اس کو ایسا ٹویسٹ کر کے ایسی کچھ کہانیاں ہمیں سنائی جائیں پھر وہ کام کیا جائے گا جیسے آشیزو دن ہم لوگ live تھے تو بڑا اچھا بولا کہ وہ جیسے اپنا ڈیموکریسی جیسا ہے کہ جنتا کا جنتا کے لئے جنتا دوارہ تو یہ وہ ہے یہ منچ ہے ہم سب کے لئے اور سب اس میں اپنے نولیج کو شیئر کر سکتے اور کیش کانٹ کی یہ کہانی دیرے دیرے گروہ ہوگی ابھی آپ نے میرا گندہ والا وہ دیکھا ہے جی جا کا گندہ جی جا گندے جی جا جی تو جی جا جی تھوڑے بھنی بھی ہیں تو وہ بھی زون ہے تو وہی میں نے اس لئے بلیک ڈ وائٹ بولا کہ اس میں وہ جو سین ہے جب وہ ان کا ایک دم اچانہ ایک سین انٹرل میں پورا نہیں ریویل کروں گا آپ جا کے دیکھنا مطلب وہ جو بولتے نا موت کے ٹائم تو اچھا اچھا ہو دیتے ہیں اور آپ اس میں حصر ہو اور وہ بھی کمال کا ایک جسچر ہے اس کو رکھنے کی کچھ خاص بجے دی ہاں مطلب مطلب لاش کو دیکھ کے ہسی آ جائے آدمی کو وہ ہی سوچا گیا تھا اور پہلے بھی ان سے تھوڑت مطلب ایسا سڈن نہیں تھا وہ پلانٹ تھا مطلب آشیش نے پہلے سے بھی مجھے بولا کہ ایسا کچھ کرنا ہے میں نے کہا کچھ فکس کرتے اور ایسا کرنا جو کنٹین کر پائے مطلب ایسا نو کی تھوڑی دن پہ آپ ساعت ہوتے ہیں تو ایدھر وائی بریٹ ہونے سری ہو جاتا روک لو ایسا ہلنے لگتا کیونکہ آپ رات رات بھر شوٹ کر رہے ہو چھے چھے گھنٹے آپ پڑے ہوئے تو مطلب آلت ہو جا رہی تھی ایسا کر کے بھی تو دیکھتے اور موت پہ مداب بھی نہیں سکتا ہے اور لوگوں شاید وہ اچھا بھی لگ رہا نہیں وہ سکتا لگ رہا ایسے دار کر کے ایسا جب پہلی بار پرومو آیا اسی پہ لوگوں نے کہا صحیح ہے لاش کریں مرنہ منکہ ایسا ایسا ہی نوٹس ہو رہا ہے ایسا ہی نوٹس ہو رہا ہے ایسا ہی نوٹس ہو رہا ہے صحیح ہے ایسا ہی نوٹس ہو رہا ہے وہ شکل دیکھتے ہیں تو آب آوڈینس سے آپ کیا اپیل کرو گے اپنے شو کے لئے کیا اپیل کرو گے ایسا ہم لوگوں نے مل کر ایک امانداری سے کوشش کی ہے تو منچ کے پلیٹ فرم پہ جائیں یو ٹیوب کے اس پہ اور ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارا شو دیکھیں کمنٹ کریں کمنٹ کر کے بتائیں کیا اچھا لگ رہا ہے کیا چیزیں ہیں اور ایسی کونسی کہانیاں دیکھ کے آ سکتے ہیں یا لے کے آ سکتے ہیں زیادہ انٹریکٹیو ہو جیسے میں خود ابھی بات کر رہا ہوں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات کر رہے ہیں تو جو منچ پہ جو پر فارم ہو رہا ہے یا منچ پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ایسا ہی ہو کہ ہم بہت قریب سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور میڈیم بھی بہت قریب والا ہے مطلب موبائل یا یہ چیزیں بالکل ہمارے قریب آ چکی ہیں تو یہ موسٹ کلوزیسٹ میڈیم ناو تل ناو وی آ جائے گا وی آ جائے گا تو آ جائے گا تل ناو یہ موسٹ کلوزیسٹ میڈیم تو اس پہ دیکھیں اور بتائیں ہماری محنت کو اور ہم محنت کرتے جائیں گے آپ کے لئے انٹرٹینمنٹ کی چیزیں لاتے جائیں گے اور اس منچ پہ ہم ہیں آپ کے لئے تینکیو سندیش تینکیو بہت مچ تو یہ تھے میرے ساتھ سندیش نائک میرے بہت ہی پرانے اور اچھے دوست اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک ایکٹر ایک ڈریکٹر کیش کان کے ساتھ آپ کے لئے یوٹیوب پہ بلکل فری فری اویلیبل ہیں انٹرٹینمنٹ دینے کے لئے اور کمال کا شو بنا ہے وہ میں نے خود نے دیکھا ہے میں نے آپ سے بار بار کہا اس کو جا کے ضرور دیکھیں کیونکہ یہ صرف انٹرٹینمنٹ کے پرپر سے نہیں بول رہا ہوں اس پرپر سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ کریٹیوٹی کو ایک فیڈم ملنا چاہیے ایکسپریشن کے لئے تو ایسا کچھ آرٹسٹوں نے مل کے تیع کیا کہ ہم اپنے کنوکشن سے چیزیں بنائیں گے اور سیدھے آڈینس تک پہنچیں گے کیونکہ جتنا زیادہ آپ اس طرح کے محل کو آگے لے کر آئیں گے اتنا زیادہ انٹرٹینمنٹ نیا آپ کو دیکھنے کو ملے گا وہ چینج آور دیکھنے کو ملے گا کیونکہ پھر اور بھی زیادہ لوگ تیار ہوں گے اس بات کو لے کر کہ ہاں آڈینس ریڈی ہے دیکھنے کے لئے نئے سبجکٹ کو نئے آئیڈیاز کو تو وہ اور بھی لے کر بنائیں گے منچ بھی بنائے گا تو آپ ان کے جتنے بھی سوشل ہنڈل ہیں میں ڈسکرپشن باکس میں شیئر کر رہا ہوں جا کے دیکھیں سبسکرائب کریں فالو کریں تاکہ آپ کو انٹرٹینمنٹ بھرپور مہاترہ میں یوں ہی ملتا رہے کیش کان کے ساتھ thank you very much all the very best اگر یہ ویڈیو میں پھر سے ملتا ہوں تب تک کے لئے دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے جمع رہیے all the very best آپ ایک آکٹر سکسسول آکٹر بننا چاہتے ہیں بولی ووڈ میں فلم انڈسٹری میں کام کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں جانتے کیا کرنا ہے اگر سب کو جاننا چاہتے ہیں ایک بار میں اپنا سکسسول کریئر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو جوائن کرنا چاہیے 8 days بولی ووڈ کریئر گائیڈنز ورکشاپ